موسیقی 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 جنرلی تو یہ بھی کہا جا سکتے کہ اختیار والی جو ہے وہ ایک مضبوط امید وارت ہے اس سے پہلے بھی اختیار والی نے کئی الیکشن میں حصہ لیا لیکن ناکام رہے اس دفعہ وہ پاکستان موسیقی موسیقی کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو ہے اس کے پی ڈی ایم کے بھی نمائندے ہیں اگرچہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا کینیڈیٹ کڑا کیا تھا لیکن پاکستان کی پرسپارٹی اور پاکستان جو جے ایو آئے ہیں جمعید علماء اسلام اس نے اختیار والی کو پراپرلی سپورٹ بھی کیا ہے ابھی ایک تو یہ ہے کہ وہ مضبوط عوامی شخصیت ہیں اور بڑے پاپولر بھی ہے یہ ہیں لیکن تحریکین صاحب جو کہہ رہی ہے کہ پرویس خاتک کی فیملی میں جو اختلافات تھے لیاقت خاتک صاحب اور اس کے بھائی آہد خاتک اس کے جو بیٹے ہیں لیاقت خاتک کے بیٹے آہد خاتک جو کے تحصیل نازم رہ چکے ہیں ان سے اور پرویس خاتک صاحب کے درمیان اختلافات کی وجہ سے یہ سی چلی گئی شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ لیاقت خاتک اور پرویس خاتک میں بہت زیادہ فرق ہے آہد خاتک اور پرویس خاتک میں زمین و آسمان کا فرق ہے پرویس خاتک صاحب جو ہے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں لیاقت خاتک کو بھی وہ سیاست میں لے آئے ہیں آہد خاتک کو بھی وہ سیاست میں لے آئے ہیں وہ فیملی کے بڑے بھی ہیں وہ سیاست کے بڑے کلانی بھی ہیں یہ جو نوشیرہ میں جتنے سیڈے پہلے تحریک انصاف میں بھی اس میں پرویس خاتک صاحب کا بڑا ہاتھ تھا اس کی پاپولارٹی بھی تھی اور ان کے خدمات بھی ہیں لیکن اب کیا ہوا کہ پرویس خاتک صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی یا پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ لیاقت خاتک جو کہ اتنا امپورٹن بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ انتخابہ کو ہار گئے میرے خیال میں ان کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مجھے تو سٹیٹ اگر میں کہتوں تو پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ الزام لگائے الیکشن فرمیشن پہ بجائے اس کے کہ الزام لگائے فیملی پہ ایک ہول ہارٹڈ اس کے ایک انالیسس کرنی ہوگی ایک سلیجکل انالیسس کرنی ہوگی ایک تو یہ ڈیفنیٹلی یہ ہے کہ لوگ جو ہے تحریک انصاف ایک تو بیرزگاری کا مسئلہ ہے ملک میں گرانی کا انفریشن بہت زیادہ ہے اور مسائل ہے جو لوگوں کو وہ ریلیو جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے ہیں وہ اب تک ملی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ جو سیٹ تھا وہ جمشت کا کخیل کے بیٹے عمر کو دیا گیا تھا لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پرویس خٹک صاحب شاید ابھی یا صوبائی حکومت ابھی ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہ ووٹ جو ہے وہ تو لیاقت خٹک کے نہیں تھے پی ٹی آئی میں لیاقت خٹک کے ذرنان نیٹی آہا لیاقت خٹک کے ذرنان نیٹی کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے یہ ووٹ پرویس خٹک صاحب کے تھے پی ٹی آئی کے ووٹ یہ ووٹ کیسے جو ہے لیاقت خٹک جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹن نہیں تھے کیسے اس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی کنونس کیا کہ وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ان کا اپنا محبوب جو تھا پرویس خٹک صاحب عمران خان ان کو چھوڑ کے پاکستان مسلم لیگ جن کے ساتھ ان کا پلکل ڈیومیٹرکلی جو کہتے ہیں اپوزٹ نیرٹیو ہے کیسے ان کو دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک تو اختیار والی کی پاپولریٹی اور اس کا عوامی شخصیت اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تیریک انصاف جو ہے ان کی پالیسیز کو اپنے پالیسیز کو بھی ریوزٹ کرنا ہوگا یہ جو ملک میں مہنگائی کی ہے ایک طوفان جو پڑا ہوا ہے یہ بیروزگاری ہے لوگوں کے مسائل ان کی طرف توجہ دینی ہوگی صرف کرپ کرپ یا ڈاکو چور لٹیرے یہ کہہ کے اس سے میرے خیال میں عوام کو وہ سیٹسپائی نہیں کیا جا سکتے تو دہ بیٹر ایس کہ تحریک انصاف اپنی پالیسیز پہ لوگوں کے مسائل پہ ان پہ توجہ دینی پڑے گی اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کے لیے ایک لیرین کال ہے یہ نوشیرہ کے انتخابات ایک ایسے پارٹی کے خلاف ہارنا جو کہ کبھی بھی یہاں سے وہ جیت نہیں گئے تھے اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹی ایل پی اور عوام انیشن پارٹی جو تھے وہ بھی میدان میں تھے لیکن سیٹ جو لیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے لیا ہے تو پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اپسٹ ہے اور ان کو اپنی پالیسیز اور اپنی گورننس پہ توجہ دینی پڑے